اتباروں میں میوی پہ کہا جا رہا ہے کہ جنتا مرین موڈی جی کے نرنے سے بہت خوش ہے اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا تھا خوشی اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا تھا اور یہاں خوشی بلکل ہے ہی بھئی یہاں پہ لوگ چکی ہیں کشت ہیں میں نے مزدوروں سے بات کی آٹھ نومبر کو نریندر موڈی جی نے ہندوستان کے گریبوں پر جنگ شروع کر دیا کالا دھن کے بات کر رہے ہیں جس کے پاس کالا دھن تھا اس نے اپنا کالا دھن سوید کر دیا صحیح بات ہے کالا دھن بات جو چور تھے انہوں نے اپنا سب پیسا بدل دیا اور جو ایواندار لوگ ہیں آپ سب آپ سب کو لائن میں کھڑا کر دیا نریندر موڈی میں نے دو تین لوگوں سے پوچھا سیدھی سی بات ہے اور آپ کو یہ سمجھنی ہے بات آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ ہندوستان کے پانچ دک پندرہ بیس سب سے بڑے اُدیوگ پتیوں نے ہندوستان کے بینکوں سے لے رکھا ہے وہ اس کو واپس نہیں دے رہے ہیں اس کو نون پرفارمنگ ایسیٹ کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا اس نوٹی کرے اس ایدھر ہی کچھ نہیں ہوگا اس آٹھ لاکھ روپیہ کے کارت ہندوستان کے بینک کسی کو کارز نہیں دے پارے تھے نریندر موڈی جی انہوں کے اپ پتیوں سے آٹھ لاکھ روپیہ نہیں آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ نہیں نکال سکتے کیونکہ انہیں اُدیوگ پتیوں نے موڈی جی کے مارکٹنگ کی ہے موڈی جی کو وہاں بٹھایا ہے کورسی کو تو بینک کو چالوں کرنے کے لیے موڈی جی نے آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا ہے آپ کو لائن میں کرا کیا ہے اور آپ کا جو کیش ہے وہ آج بینک کے اندر انہوں نے بھر دیا ہے ان کا لقش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیں کے لیے آپ کا پیسہ بینک میں رہیں اگر ایٹی ایم چلتی آپ کا پیسہ بینک میں رہتا نہیں رہتا نہیں اگر چوپیس ہزار روپیہ کا لیمٹ نہیں رکھتے تو آپ کا پیسہ بینک میں رہتا نہیں موڈی جی چاہتے ہیں کہ چھے آٹھ مہینے کے لیے ہندوستان کے گریب کا پیسہ ہندوستان کے بینکوں میں پھسا رہے اگر وہ پیسہ چھے آٹھ مہینے کے لیے پھسا رہے گا تو بینک چالو ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے سے وہ آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ مارک کیے جا سکیں گے یہ لقشہ اس دیمونٹائزیشن کا آپ مجھے بتاؤ یہ جو لائنے لگی ہے اس میں آپ کو ایک امیر بیقتی دکھائی دے رہا ہے نہیں کہیں بھی ہندوستان میں ایک امیر بیقتی دکھ رہا ہے آپ کو نہیں ایک بھی کالے دھن والے آپ کو اس لائن میں دکھ رہا ہے نہیں کالے دھن والے سیدھے بینک پہ جا رہے ہیں پیچھے تا پیسہ نکال رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے دوہزار روپے مل لیں گے آم آدمی کو آپ کو مل رہے ہیں دوہزار روپے اور جو بھی چوڑ سو کروڑ دس کروڑ پچاس کروڑ ہزار کروڑ نکالنا چاہتا ہے وہ پیچھے تا پیچھے نکال رہا ہے یہ سچا ہی ہے اور اس سے صرف آپ کو نقصان نہیں ہوا ہے اس سے اس نے ہندوستان کو چوت پچا ہی ہے پہلے انہوں نے کہا کہ آتنگوانیوں کی خلاف قدم ہے ان کے باشن کے دو دن کے بعد آتنگوانی مرے ان کی لاش میں سے نئی نوٹ نکلے پھر کہتے بھئیہ نکلی نوٹوں کی خلاف ہم نے کام کیا پھر ہم نے پارلمنٹ میں پوچھا بتاؤ ہندوستان میں نکلی نوٹ کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں کتنے نکلی نوٹ ہیں سو روپے میں سے دو پیسے سو روپے میں سے دو پیسے نکلی ہیں جیسے ہم نے جیسے آنکرا نکلا راجل سبا میں موڈی جی نے اس کی بھی بات بند کر دی کہتے ہیں کیشلس ایکونومی موڈی جی کیشلس تو آپ نے بنا دیا کسی کے پاس کیش نہیں ہے پوری دنیا رو رہی ہے اب کہتے ہیں بھئیہ کیشلس بنائیں گے کیشلس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دیتا ہو یہاں پہ کسان آتا ہے منڈی میں پیسہ نہیں ملتا اپنا پیسہ کسان آتا ہے نا اس کو پیسہ دیتا ہے ویہاپاری نہیں ملتا جب کیشلس دنیا آئے گی نا کسان کو پتن بھی نہیں لگے گا ویہاپاری کو پتہ بھی نہیں لگے گا پانچ پرسنٹ پیسہ سیدھا جائے گا بلو جو پتیوں کی جیب میں آپ کے جیب سے نکلے گا سیدھا وہاں جائے گا یہ ہے کیشلس میں نے سوٹ پور کی بات کہی تھی موڈی جی پچاس پریواروں کے لیے پوری کی پوری سرکار چلا رہے ہیں عدانی جی کے لیے امبانی جی کے لیے ہندوستان کو چلا رہے ہیں آپ کے لیے نہیں چلا رہے ہیں یہ سچائی ہے اس بات کو آپ مانو نہ مانو میں اس بات کو بھولتا رہوں گا کیونکہ یہ سچائی ہے اور مجھے سچائی اچھی لگتی ہے پارلمنٹ میں بھاشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک مہینہ آ گیا ایک مہینہ آ گیا مجھے وہاں پہ بھولنے نہیں دینے اور میں آپ کو بتاؤ اگر مجھے وہاں بھولنے دیا مجھے بس آدھا گھنٹہ دے دو جو مہدی جی نے چھپا رکھا ہے پورا کپورا میں ہندوستان کو بتا دوں گا رہول گا دی سچائی سے مہدی جی ڈرے ہوئے ہیں سچائی سے مہدی جی ڈرے ہوئے ہیں اسی لئے وہ ہوس کے اندر نہیں آتے ہیں ہوس کے اندر آ جائے مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں اور پھر وہ دو گھنٹہ بولنا چاہتے ہیں دو گھنٹہ بول لیں اور پھر ہندوستان فیصلہ بنا دیں کس نے سچ بولا کس نے جوٹ دانے وال مجھے آدھا